بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں جن اسبات میں سے آج ہم سبق نمبر 136 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ دو اسبات کی طرح کرز کے احکام ہے تو اس کے بقایا احکام جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں اس درس میں اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر 2245 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ مقدار میں رقم یا گے ہوں یا جو یا اس جیسی کوئی چیز جو مثلی ہے یعنی مثلی سے مطلب یہ ہے کہ جس کا عوض بھی آ جاتا ہے مثلا گے ہوں کے بدلے میں گے ہوں یا جو کے بدلے میں جو یا اس جیسی چیز جو کے جس کا عوض اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے ایسی چیز اگر کرز لے مثلا گے ہوں اس نے کرز کے طور پر لیا اور اس کی قیمت کم یا زیادہ ہو جائے تو لی گئی مقدار کو اس کے وہ صفات اور خصوصیات جو اس مال کی محبوبیت میں دخالت رکھتی ہیں انہی کے ساتھ واپس کرے کہیں گے مثلا مثلی میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے لی ہے اسی چیز کو واپس کرتے ہیں بعد میں کچھ عرصے کے بعد جتنا عرصہ کرز کی مدت معین کی گئی ہے اس کے بعد اس کو واپس کرتے ہیں اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی قیمت بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے تو کہیں کہ مثلا جو چیز ہم نے کرز کے طور پر لی ہے جب اس کی مثل ہم لوٹائیں گے تو اس میں وہ خصوصیات اور صفات جو اس مال کی محبوبیت یعنی مال کے اچھے ہونے میں دخالت رکھتی ہیں انہی کے ساتھ واپس کرے یعنی جو مال پہلے ہم نے کرز کے طور پر لیا تھا اس میں جو جو صفتیں تھیں جو جو خاصیتیں تھیں ساری چیزوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وہ چیز ہم واپس کریں گے یعنی جو چیز جو صفتیں اس میں تھی اس میں بھی وہی صفتیں ہونی چاہیے کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ صفات جو ہیں اس کی محبوبیت میں اس کی ویلیوں میں اس کے قیمت میں اضافے یا کمی کا باعث بنتی ہیں لہذا اس وجہ سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کا خیال رکھ کے اس کے ساتھ انہیں واپس کرے اور یہی کافی ہے لیکن اگر کرد دینے والا اچھا کہتے ہیں کہ مثلاً مثلی ہو تو اس میں یہی کافی ہے یعنی جو عوض لوٹا رہا ہے جو مثل لوٹا رہا ہے اس میں وہ خصوصیات ہوں جو اس میں لیتے وقت تھی لیکن اگر کرد دینے والا اور کرد لینے والا ان کے علاوہ کسی پر راضی ہو جائیں تو اشکال نہیں ملو کرد لینے والا اور دینے والا اگر وہ صفات کو ملحوظ نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ جیسی بھی احباد زیدو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز پر راضی ہو جائیں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر جس چیز جس کو بطور کرد لیا ہے وہ قیمی ہو پہلے ہم نے کیا کہا کہ مثلی ہو مثلی کا مطلب یہ کہ اس کا عیوازی واپس دینا ہے لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز ہو جس کی قیمت واپس کرنی ہے تو جیسے کہ مثلا ہم مثال دے رہے ہیں جیسے بھیڑ و بکری تو ضروری ہے کہ اس دن کی قیمت ادا کرے جس دن کرد لیا تھا اب کہتے ہیں کہ مثلا بھیڑ بکری وغیرہ جو ہے اس نے کرد پہ لی تھی اب وہ بھیڑ بکری جو ہے اس کی قیمت ادا کرے گا جب قیمت ادا کرے گا اس کی مثل ادا نہیں کرے گا تو جس وقت اس نے یہ بھیڑ یا بکری کردے کے طور پر لی تھی جو اس وقت اس کی قیمت بنتی تھی وہ قیمت اسے ادا کرے گا مطلب دیتے وقت انہوں نے اس کی قیمت لگوائی تو اس کی قیمت بنی مثلا پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے بنی اب جتنی مدت کردے کی معین کی گئی اس مدت کے بعد جب اسے وہ قیمت واپس کرے گا تو وہیں پانچ ہزار پہ واپس کرے گا جو کرد دیتے وقت معین کی گئی تھی اس میں کوئی اضافہ وغیرہ نہیں ہوگا اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار دو سو چھالیس کسی شخص نے جو مال کرد لیا ہو اگر وہ طلب نہ ہو ہوا ہو اور مال کا مالک اس کا مطالبہ کرے تو واجب نہیں ہے کہ مقروض وہی مال مالک کو دے دے کہ دیں گے مثلا کسی نے کوئی مال کرد کے طور پر لیا ابھی تک اس کے پاس باقی ہے طلب طلب نہیں ہوا یعنی اس نے ختم اس کو نہیں کیا ہے اب مالک 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 مطالبہ کرے کہ مجھے واپس دے دو تو واجب نہیں ہے کہ مقروض وہی مال دے جو اس نے دیا ہے یعنی جو مالک نے مال دیا ہے وہی اس کو واپس کری یہ اس کے لئے واجب نہیں ہے اور اگر لینے والا چاہے کہ اسی مال کو دے تو کرزے دینے والے کے لئے یہ ممکن ہے کہ قبول نہ کرے کہیں کہ اگر لینے والا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسی مال کو دے وہی مال واپس دے تو کرزہ دینے والے کے لئے یہ ممکن ہے کہ قبول نہ کرے قرضہ لینے والا یہ کر سکتا ہے کہ کہے کہ بھئی مجھے یہی نہیں چاہیے بلکہ اس کا اس کا مثل چاہیے اس کا بدل چاہیے اس کا عوض چاہیے یہ مال نہیں چاہیے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار دو سو سین تالیس اگر قرض دینے والا شرط عائد کرے کہ وہ جتنی مقدار میں مال دے رہا ہے اس سے زیادہ واپس لے گا مثلا ایک من گہوں دے اور شرط عائد کرے کہ ایک من پانچ سیر واپس لوں گا یا دس انڈے دے اور کہے کہ جارہ انڈے واپس لوں گا تو یہ سود اور حرام ہے کہنے کے مثلا اگر قرض دینے والا یہ شرط کرے کہ جتنا میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ واپس کرو جیسے مثلا انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ ایک من گہوں دے رہا ہے لیکن شرط عائد کر رہا ہے کہ ایک من اور پانچ کلو مجھے واپس کرنا یا اسی طرح اگر گنتی والی چیزیں ہو مثلا دس انڈے دے رہا ہے شرط یہ عائد کر رہا ہے کہ میں واپس گیا رہا لوں گا تو کہہ رہے کہ یہ اس طرح سے کرنا اسی جنس کا اضافہ کر کے لینا یہ سود ہے اور حرام ہے بلکہ اگر تیہ کرے کہ مقروض اس کے لئے کوئی کام کرے گا یا جو چیز لی ہو وہ کسی دوسری جنس کی کچھ مقدار کے ساتھ واپس کرے گا مثلا تیہ کرے کہ مقروض نے جو ایک روپیہ لیا ہے واپس کرتے وقت اس کے ساتھ ماتس کی ایک ڈبیا بھی دے تو یہ سود ہوگا اور حرام ہے کہیں گے بلکہ اگر وہی جنس نہ ہو تو اس صورت میں بھی مثلا مقروض اسے کہے مقروض سے کرد دینے والا کہے کہ تم مجھ سے کردہ لے لو واپس اتنا ہی کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا فلان کام بھی کرنا ہے تمہیں یا اسی طرح دوسری جنس مثلا کہے کہ مجھ سے کرد لے لو لیکن جب تم کرد واپس کرنا تو اس کے ساتھ فلان چیز بھی ملا کر دینا جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے کہ مثلا کوئی ایک روپیہ لے اور مقروض سے وہ کہے کہ جو تُو نے ایک روپیہ مجھ سے لیا ہے واپس کرتے وقت اس کے ساتھ ساتھ ایک مچس کی ڈبیا بھی دینا تو کہے کہ اس طرح سے سودا کرنا یہ سود ہے اور حرام ہے لہذا اس طرح سے سودا نہیں کرنا چاہیے کہا جاتے ہیں اسی کا آگے والا کچھ حصہ ہے کہیں کہ نیز اگر مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چیز قرض لے رہا ہے اسے ایک مقصود طریقے سے واپس کرے گا مثلا انگڑے سونے کی کچھ مقدار اسے دے اور شرط کرے کہ گھڑا ہوا سونا واپس کرے گا تب بھی یہ سود اور حرام ہوگا کہیں کہ مثلا مقروض یہ شرط کرے ازاتہ نہیں لے رہا لیکن یہ شرط کرے کہ جو میں قرض تمہیں دے رہا ہوں مجھے واپس کرتے ہوئے کچھ مقصود طریقے سے دینا جیسے کہ یہاں پہ خود مثال دے رہے ہیں کہ مثلا گھڑا ہوا سونا سونا گھڑا ہوا سے مطلب یہ ہے کہ ایک کچھا سونا ہوتا ہے دوسرا جس پہ ڈیزائن بنا ہو یا جو زیور کی شکل میں ہو یا جو سکے کی شکل میں ہو مثلا کسی کو انگڑا سونا کرز کے طور پر دے کچھا سونا کرز کے طور پر دے دے اور اسے شرط یہ رکھے کہ تم مجھے واپس کرنا تو سونا گھڑا ہوا ہونا چاہیے یعنی یا تو وہ زیور کی شکل میں ہو یا سکے وغیرہ کی شکل میں ہو یعنی کہ اس پہ کام کیا ہو بنا ہوا ہو کچھا نہ ہو تو کہہ رہے کہ اس طرح سے بھی کرنا سود اور حرام ہوگا البتہ اگر کرز خوا کوئی شرط نہ لگائے بلکہ مقروض خود کردے کی مقدار کچھ زیادہ واپس کردے تو کوئی اشکال نہیں بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے کہیں گا اصلاح کرز خواہ نے کوئی شرط میں لگائی کرز خواہ نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے اضافی رقم چاہیے یا اضافہ چاہیے کرز میں بلکہ مقروض جو ہے اس نے خود اپنی طرف سے کچھ مقدار اضافہ کر کے دے دی جتنا لیا تھا اس میں اضافہ کر کے دے دیا یا کسی مقصود طریقے سے دے دیا تو کہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا مستحب عمل ہے مستحب عمل کیوں ہے اس وجہ سے مستحب عمل ہے تاکہ جو کرزہ دے رہا ہے جو اتنی قربانی دے رہا ہے اس کے لئے کوئی اضافہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کرزہ دینے میں بھی انسانوں کو ترغیب رہے ورنہ آج کل کے زمانے میں کرزہ کون دیتا ہے اور آج کل کے زمانے میں کرزے کے معاملات کافی مشکل ہو چکے ہیں کیونکہ دینے والا دیتا نہیں ہے بڑی مشکل سے دیتا ہے اور جو لیتا ہے وہ واپس نہیں کرتا وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے کرزہ دینے کی جو فضلت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کرزہ واپس کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں نہیں معلوم اور اگر معلوم ہے تو بھی ہم اس کو اس پر عمل نہیں کرتے تو کرزہ کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اگر اس میں کچھ اضافہ ہو کر ملے گا تو یہ ترگیب ہوگی کرزے کی طرف اس وجہ سے مستحب ہے کہ اس میں کچھ اضافہ کر کے دیا جائے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار دو سو اٹھ تالیس سود دینا سود لینے کی طرح حرام ہے لیکن کرز لینا صحیح ہے کہے کہ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے لیکن کرز لینا صحیح ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن جو شخص سود پر کرز لے ظاہر یہ ہے کہ وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے لیکن کرز دینے والا اس مال کا جسے وہ اضافی لے رہا ہے اس کا مالک نہیں بنتا اور اس میں تصرف بھی حرام ہے کہیں کہ سب سے پہلی بات تو سود لینا اور دینا حرام ہے کرز لینا صحیح ہے لیکن کرز کو سود کی طرح اضافی کے طور پر لینا ظاہر یہ ہے کہ یہ اس کا مالک بنتا ہے یعنی جو کرز لے رہا ہے وہ اس مال کا مالک بن جاتا ہے لیکن کرز دینے والا جو اضافی مال لیتا ہے وہ اس کا مالک نہیں بنتا اور اس میں تصرف کرنا بھی اس کا حرام ہے اگر اس مال سے کسی چیز کو خریدے تو اس کا مالک نہیں بنتا اور اگر صورت یہ ہو کہ طرفین نے سود کا معاہدہ نہ بھی کیا ہو نہ بھی کیا ہوتا اور رقم کا مالک اس بات پر راضی ہوتا کہ کرز لینے والا رقم میں تصرف کرے تو مقروض بغیر کسی اشکال کے اس رقم میں تصرف کر سکتا ہے کہیں کہ مثلا اگر طرفین نے سود کا معاہدہ نہیں کیا اور رقم کا مالک اس بات پر راضی ہوتا کہ کرز لینے والا اس رقم میں تصرف کر سکتا ہے تو مقروض بغیر کسی اشکال کے اس رقم میں تصرف کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر مسالہ نجاننے کی بنا پر سود لے لے تاری ملنے کے بعد توبہ کر لے تو نادانی کے دور میں جس چیز کو لیا ہے اس کے لئے حلال ہے کہیں مثلا مسلا نجاننے کی وجہ تو اس نے لے لیا لیکن بعد میں اسے پتا چلا کہ سود لینا غلط ہے تو بعد میں وہ توبہ کر لے تو جو عرصہ وہ نادان رہا اور رہا اس کے لئے وہ مال حلال ہے کوئی حرج نہیں ہے آئندہ اس طرح سے انجام نہ دے وصل اللہ علیہ وآلہ وصل